سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل اسٹیٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے مزید انفورمیٹیف ویڈیوز فیچر میں دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید عبدالرافیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اسٹیٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں بہت ہی مزیدار ٹویٹر کی ٹپس اور ٹرکس اور کچھ ہیڈن فیچرز کچھ ایسے خوفیہ فیچرز شاید جو کہ کچھ لوگوں کو نہ معلوم ہو بہت ہی ریر یوز ہونے والے فیچرز ہیں اور بہت ہی مزیدار ٹپس ہونے والی ہیں تو چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو پہلی ٹرک آج کی ہے وہ ہے انگیج یور فالوورز جو بھی آپ ٹویٹر پہ پوسٹ کرتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ ہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹویٹ کو جو ہیں وہ فالو کریں اس کو کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اپنے ٹویٹ میں آپ پول لگایا کریں یعنی کہ آپ ٹویٹ میں آپ ایک قویشن لگایا کریں کہ آپ دو یا تین چار آپشنز دیا کریں اس سے ہوتا ہے کیا ہے آپ کی ٹویٹ کی انگیجمنٹس بڑھتی ہیں دیکھیں آپ کی کچھ انگیجمنٹس بڑھتی ہیں اتنا ٹویٹر آپ کے ٹویٹ دوسروں کو سیجیسٹ کرتا ہے تو جتنے زیادہ سیجیسٹ ہوگا جتنے زیادہ امپریشنز ہوں گے آپ کے اکاؤنٹ کے لیے فائدہ ہے آپ کے فالوورز بڑھیں گے اور آپ کو جو ہے وہ بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس چیز سے تو اب جب بھی آپ نیکس ٹویٹ کریں جو بھی پوسٹ کریں ٹویٹر پہ ساتھ ایک پول رکھیں اس پول میں ایک سوال رکھیں اور اس سوال کے ساتھ دو یا تین چار جو آپ جتنا آپ کا دلکار ہے آپشنز رکھیں پھر دیکھیں کہ آپ کے کتنے زیادہ انگیجمنٹس اور امپریشنز آتے ہیں ٹویٹ پہ اور آپ کے فالوورز میں بھی انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا تو دوستو دوسری جو ٹپ میں آج آپ کے لیے لے کر آئے ہوں ٹویٹر کی وہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق لوگوں کو جو ہے وہ ریٹن کنٹنٹ تین دن بعد دس پرسنٹ یاد ہوتا ہے دس پرسنٹ لوگوں کو لیکن جو ویجوالز ہوتے ہیں جو امیجز وہ دیکھتے ہیں وہ سکسٹی فائف پرسنٹ لوگوں کو یاد رہتی ہیں تین سے چار دن بعد بھی یعنی کمپیرد تو ٹین پرسنٹ آن ریٹن اور سکسٹی فائف تو سیونٹی پرسنٹ آن ویجوالز تو اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹویٹس میں ویجوالز کا تصویروں کا استعمال کیا کریں اچھی اچھی تصویریں امیجز ویجوالز گرافکس کا یوز کریں گے اس سے ہوتا کیا ہے لوگوں کو آپ کا برینڈ آپ کے ٹویٹس جو ہیں وہ لمبے عرصے تک یاد رہتی ہیں اور اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے لوگ پھر سججسٹ کرتے ہیں اکثر ہوتا ہے لوگ کسی کو سججسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن فرن کے ذہن سے نکل جاتا ہے ہمیں کیا سججسٹ کرنا تھا دماغ میں نہیں آرہا لیکن ویجوالز ایسی چیز ہوتی ہے انسان کو یاد رہتی ہے لمبے عرصے تک تو یہ ایک دوسری بہت اچھی ٹپ ہے کہ آپ ویجوالز یوز کیا کریں اپنی ٹویٹ کے اندر اس سے آپ کی ٹویٹ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ اور لانگ ریمیمبریبل رہے گی تو جو نیکس ٹپ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہے ری ٹویٹ ویت کمنٹس جی ہاں جب بھی آپ کسی اور کی ٹویٹ آپ کو پسند آتی ہے آپ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں یعنی آپ اس کو کسی اور کو شیئر کرتے ہیں دوبارہ ٹویٹ کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹویٹ میں آپ اپنے کمنٹس ضرور ایٹ کیا کریں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کی سجیشن آپ کی رائے آپ کے خیالات اس ٹویٹ پہ کیا ہیں یہ آپ کے فالورز کو پتہ لگ جاتے ہیں سمپلی آپ ری ٹویٹ کر دیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا اپنے کمنٹس ڈالیں اس کے ساتھ اپنے اپنے ذہن میں آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے اس ٹویٹ کو دیکھیں اپنی سجیشنز ڈالیں کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور یہ کہا ریکمنٹ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ ری ٹویٹ ویٹ کمنٹس کیا کریں خالی ری ٹویٹ نہ کیا کریں نیکس جو بہت ہی مزہدار چیز ہے وہ ہے ڈارک ٹیم ٹویٹر پہ شاید آپ لوگ کو نہ معلوم ہو یا شاید معلوم ہو ٹویٹر پہ بھی فیس بک کی طرح ویٹس ایپ کی طرح ڈارک ٹیم موجود ہے آپ ڈارک ٹیم کا یوز کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ بھی فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے آنکھوں کو تھوڑا ریسٹ مل جاتا ہے اگر رات کو آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں لائٹس آف ہیں روم کی تو پھر یہ ہے کہ آنکھوں پہ زور پڑتا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ دیکھ رہا ہے وائٹ آپ کے ویجول پڑھ رہا ہوں خوپے اس سے آپ کی آئیز افیکٹ ہوتی ہیں اسی لئے ایک آئی پروٹیکشن موڈ ہوتا ہے ہر موبائل ڈیوائس میں جس سے آپ کی وائٹ جو ہے وہ یلو ہو جاتی ہے لیکن اس چیز کا خیال ہی ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی ہے اسی لئے آپ سب پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ڈارک ٹیم انٹروڈیوز کر چکے ہیں ٹویٹر پہ بھی ڈارک ٹیم آویلیبل ہے اور سجسٹ میں یہی کروں گا کہ رات کے ٹائم پہ ڈارک ٹیم ہی یوز کیا کریں اس کی سیٹنگ کرنا بہت آسان ہے اگر آپ کو ڈارک ٹیم سیٹ کرنی ہو تو آپ کو سمپلی مور کے اوپر اور مور کا اپشن ہوتا ہے اس پہ جانا ہے ڈسپلی کا اپشن نظر آئے گا اس پہ جانا ہے پھر بیکگراؤنڈ کا اپشن نظر آئے گا اس پہ جانا ہے وہاں پہ آپ کو ڈارک ٹیم لائٹ ٹیم اور گریٹ ٹیم ٹیم اپشن ٹیم کے نظر آجیں گے بیکگراؤنڈ کے جو آپ کو سوٹیبل ہو ٹائم کے ساتھ سے آپ وہ یوز کریں تو بہت ہی انٹریسٹنگ اور مزیدار فیچر ہے ٹویٹر کا تو نیکس جو چیز میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ ہے ٹویٹر انیلیٹکس جی ہاں اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے آپ کے ٹویٹ پہ کتنے امپریشنز آئے کیا رسپونس رہا ٹویٹ کا کتنے لوگوں نے دیکھا ٹویٹ کے ذریعے کتنے لوگ آپ کے پیج پر آئے کتنے لوگوں نے آپ کی پروفائل وزیٹ کی تو یہ سب کچھ آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹویٹر انیلیٹکس کے تھو جس طرح فیس بک انیلیٹکس ہوتے ہیں یوٹیوب انیلیٹکس ہوتے ہیں اسی طرح ٹویٹر انیلیٹکس بھی ہوتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ہر ٹویٹ پہ کتنے امپریشنز آئے کتنے ٹویٹر پہ لوگوں نے دیکھا کتنے لوگوں نے اس ٹویٹ کے تھو آپ کو فالو کیا کتنے لوگوں نے اس ٹویٹ کے تھو آپ کے پیج کو وزیٹ کیا اس کو دیکھا تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے انیلیٹکس یوز کرنے سے تو ضرور یوز کیا کریں ٹویٹر انیلیٹکس نیکس جو فیچر ہے وہ ہے ایڈ ٹویٹس ٹو بک مارک جی ہاں جیسے کہ اگر ایک ٹویٹ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا آپ اس کو فیچر میں دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ بہت جلدی میں ہیں تھوڑا سا پڑا آپ کو اچھا لگا ابھی ٹائم نہیں ہے ٹویٹ پڑھنے کا مزید ٹویٹر کے اس ٹویٹ کو آپ اپنے بک مارک میں ایڈ کر لیں جس کو پھر آپ بعد میں ریڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا فیچر ہے جیسے کہ فیس بک میں بھی ہے اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی اکثر بک مارک دیکھا جاتا ہے کروم براؤزر پہ بھی بک مارک ہوتا ہے سائٹس بک مارک کر لیں بعد میں وزٹ کر لیں اسی طرح ٹویٹر پہ بھی بک مارک کا پوسٹ کا آپشن موجود ہے اپنے پوسٹ اپنے جو آپ کو پسند آئے ہیں ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے دیکھنے کا ان پوسٹ کو ان ٹویٹس کو آپ بک مارک کر لیں اپنے پاس اور بعد میں آرام سے دیکھیں اور بک مارک سے پھر ریموو بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اگلا جو آپشن میں لے کر آئے ہوں وہ ہے پرسنلائز در ٹرینڈ جو ٹویٹر پہ آپ کو زیادہ در چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کے ایکسپلور ونڈو میں جہاں پہ آپ سکرول کر کر کے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی لوکیشن کنٹری کے حساب سے آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہیں اگر آپ آپ نہیں چاہتے کہ میں فور ایکسپل انڈیا میں ہوں پاکستان میں ہوں تو مجھے زیادہ تر جو ٹرینڈنگ چیزیں انڈیا پاکستان کی چل رہی ہیں وہ شو ہو وہاں پہ ہوں گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے یونائیٹڈ سٹیٹس میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے ایفریقہ میں کیا چل رہا ہے انٹک کر دیں اس کی سیٹنگ بہت آسان ہے اپنے سیٹنگز کے آپشن کے اندر جائیں انٹک پرسنلائز بیس ٹرینڈ آن یور لوکیشن کا ایک آپشن ہے اس کو انٹک کر دیں اور نیچے کنٹری لوکیشن کو آپشن ہے وہاں پہ جو کنٹری آپ دالیں گے آپ کو وہاں کی ٹرینڈ شو ہو رہی ہوں گے اگر آپ پاکستان ڈالیں گے پاکستان انڈیا انڈیا اگر یونائیٹڈ سیٹس ڈالیں گے تو یونائیٹڈ سیٹس کی ٹرینڈنگ چیز آپ کو شو ہوں گی تو جی ایسا آپ کا انٹریسٹ ہے ویسے آپ اپنی سیٹنگز رکھ سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی مزیدار ٹویٹر کی ٹپس این ٹریکس اور کچھ ایسے ہیڈن فیچرز جو شاید آپ کو نام بالو ہوں تو اگر آپ لوگ ہماری آج کی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ